ایک زمیندار کی بیوی نہر سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو ان کا پالتو کتہ بھی ساتھ چلا جاتا شہوت پرست عورت ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تیس منٹ تک زناکاری میں مصروف رہتی جبکہ کتہ نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مالکن کو دیکھتا رہتا مگر اس اجنبی لڑکے پر حملہ بلکل نہ کرتا کیونکہ مالکن کی طرف سے اسے اس بات کی اجازت نہیں تھی ایک دفعہ تیز بارش ہوئی تو زمیندار کی بیوی نہر کے کنارے نہ جا سکی یہ جمرات کا دن تھا جب زمیندار ہکہ پینے میں مصروف تھا کہ برستی بارش میں کتے نے ایک ایسی حرکت کی کہ زمیندار نے فوراں اپنی بیوی کا گناہ پکڑ لیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ کتے نے زلہ ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں میں چودری جابر ولایت نامی وڈیرہ تھا جو شاید آج بھی زندہ ہوگا بہت بڑا جاگیردار تھا تین سو کے قریب بھینسو کا مالک تھا گوڈز ٹرانسپورٹ کا کربار کرتا تھا پراپلٹی کا بھی چھوٹا سا کام شروع کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص کرم کیا تھا اسے کسی قسم کی کمی نہیں تھی کبھی کسی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا تھا مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات نہیں کی تھی بلکہ کئی بار اس نے دہلیز پر آئے ہوئے سائل کو رسوہ کر کے واپس بھیج دیا تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امپورٹڈ شراب کا رسیہ تھا وہ ایک دن میں اتنی شراب پیتا تھا کہ اس رقم سے ایک چھوٹی سی فیملی کا راشن آ جاتا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ مہینے میں ایک دن شراب نہ پیوں اور بچ جانے والی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں یوں مجھے دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی پہلا یہ کہ میں شراب پینے کے گناہ سے بچ جاؤں گا دوسرا یہ کہ وہ ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لوں گا خیر اس کے باوجود اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم جاری رکھا یہاں تک کہ چند سال قبل اس کی دہلیس پر ایک بیوہ عورت آئی جس کی انتہائی کم عمری میں شادی ہوئی تھی اس وقت پچی سال کی عمر میں بھی بھرپور جوان تھی مگر حالات کی ستم زریفی نے اس کی مسکرہت چھین لی تھی اور وہ زندگی کے پیچ و خم میں علچ کر رہ گئی تھی گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کے مطابق اس خاتون کے شوہر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی وڈیرہ تھا کیونکہ یہ وڈیرہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ کوئی غریب شخص اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے اس وڈیرہ کی سوچ کے مطابق اگر بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے تسلط سے آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص غلامی قبول نہیں کرتا لیکن جب وہ غریب شخص اس بات پر بزد رہا کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوائے گا تو اس کی موت کو ڈکیتی کا رنگ دیتے ہوئے قتل کروایا کیا اس عورت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں بچا تھا بچے پالنے کے لیے وسائل بھی نہیں تھے مجبورا اس نے بھیک مانگنے کے لیے اسی شخص کا دروازہ کھٹ کٹایا جس نے اس کے شہر کو قتل کیا تھا جس وقت اس نے وڈیرے کا دروازہ کھٹ کٹایا اس وقت وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور جب اس کو بتایا گیا کہ فلان خاتون آئی ہے تو اس نے اس خاتون کو اندر بلوایا اور اس سے آنے کی وجہ پوچی تو خاتون نے بتایا کہ میرے بچے دو دن سے بھوکے ہیں میرے پاس کوئی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں ہے کھانے کا ایک نوالہ تک نہیں تم اللہ کی رضا کی خاطر مجھے اتنا راشن دے دو کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں رحم ڈالے گا تو مجھے کہیں اور سے رزق مل جائے گا لیکن وڈیرے نے اس کی مدد اللہ کی رضا کی خاطر کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میری جنسی خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں دے دوں گا خاتون نے پسو پیش سے کام لیا تو وڈیرے نے اکڑ کر کہا کہ اگر میں زبردستی بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں تمہارے پاس میرے بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے دوسری طرف خاتون نے اسے بتایا کہ اگر آج مجھے تم پیسے نہیں دوگے تو میں گھر جا کر اپنے بچوں کو مار دوں گی لیکن روز محشر تمہارا گربان ضرور پکڑوں گی کہ میں تمہاری تہلیس پر آئی تھی اور تم نے مجھے خالی واپس مور دیا وہ شاید ان لوگوں میں تھا جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی اس لئے اس نے خاتون کی بات ماننے سے انکار کیا لیکن دروازہ بند کر کے اسے اپنی جنسی خویش کی تکمیل کا کہا جب خاتون کے پاس کوئی صورت نہ بچی تو اس نے وڈیرے کی جنسی خویش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی اور اپنا آپ اس کو سونپ دیا لیکن وڈیرے نے اپنی ہواس مٹانے کے باوجود بھی اس عورت کو مالی امداد نہ کی نہ ہی کھانے کو کچھ دیا عورت اس کو بددوائیں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئی اور جا کر اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی وڈیرے نے اس سے پہلے بھی کئی سائلوں کو بے عزت لوٹا دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ اس کو محلت دیے ہوئے تھا اب کی بار اللہ تعالیٰ نے اس کی لگام کھینچ ہی لی سب سے پہلے اس نے جوے میں لگائی اپنی جمع پونچی ہاری اس کے بعد اس نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار بھی ہارنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب اس کے پاس اپنی آخری بھینس تک بیچ دی اب اس کے پاس کوئی بھی کاروبار نہیں بچا تھا محض اس کے پاس زمین اور گھر ہی باقی بچا تھا جو کہ آہستہ آہستہ جوے میں ہارتا کیا جب وہ بالکل کنگال ہو گیا تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اپنی زمین بیچنے کے حالانکہ وہ زمینوں سے محبت کرنے والا شخص تھا ایک ایسا شخص جو کسی بھی صورت پڑھنے پر زمین کا ایک مرلا تک فروخت نہ کرتا بلکہ اس وڈیرے کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک دفعہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں سڑک کے کنارے اپنی زمین پر ایک بڑا سٹور بنانا چاہتا ہوں تو اس نے ایک بڑے سے ڈنڈے سے اپنے بیٹے کو مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی تھی حالانکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا اسے گوارہ نہیں تھا مگر وہ اپنی زمین سے اس قدر لگاؤ رکھتا تھا کہ زمین کو بیچنے سے پہلے مرنا پسند کرتا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا کیا اس کے بعد بیٹے کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا کچھ دنوں بعد اس کے نوجوان بیٹے کی لاش نہر سے برامت ہوئی نہر کے کنارے ایک خط بھی لکھا جس میں اس نے اپنے ظالم باپ کے بارے میں یہ بات لکھی کہ باپ مجھ سے کئی گناہ زیادہ اپنی جہداد سے محبت کرتا ہے جب میری اپنے باپ کی نظر میں اہمیت نہیں تو میرے زندے رہنے کا کوئی فیدہ نہیں دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی جان لے لی اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر بھی وہ اتنا غمزدہ نہیں تھا گاؤں والوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ بیٹے کی موت کے بعد بھی وہ خود کو بدل نہ پایا ویسا ہی متقبر اور ظالم رہا جیسا کہ پہلے تھا بیٹے کی جدائی اس کی ماں برداشت نہ کر پائی اور ایک ماں بعد اس وڈیرے کی بیوی بھی دنیا سے چل بسی بیوی کی وفات کے بعد وہ ادھر ادھر عورتوں کو تارنے لگا پیسے دے کر اپنے ڈیرے پر جسم فروش عورتوں کو بلواتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں ان کے جسم کے ساتھ کھیلتا مگر وہی چودری جابر جو اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جب گنگال ہوا تو کئی اکڑ زمین فروخت کرتی کیونکہ جس طرح کی آیاشی کی زندگی وہ گزارنا چاہتا تھا اب وہ ممکن نہیں رہا تھا اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر آیاشی پوری کر سکے لیکن یہ صرف آغاز تھا لاکھوں روپے اس کی آیاشی کے لیے کم پڑتے جا رہے تھے اور پیسہ اڑانے کے بعد وہ مزید زمین فروخت کرتا چلا کیا ایک دفعہ چودری جابر کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ یار تمہاری عمر ساٹھ سال کے قریب یوں ہر وقت عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا تمہیں زیب نہیں دیتا میری مانو تو کسی عورت سے شادی کر لو اور اپنا گھر بسالو ذرا میری بات پر غور کرو اگر تم نے شادی نہ کی تو تمہاری اس جائدات کا کون وارث ہوگا یہ ملازم آپس میں تمہاری جائدات تقسیم کر لیں گے چودری جابر نے اپنے دوست کی بات سنی تو کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے پھر اس نے اپنے دوست کے ہی ذمہ لگایا کہ تم میرے لیے کسی عورت کو تلاش کرو مگر ایک چیز کا خیار رکھنا کہ وہ عمر میں بڑی نہ ہو اولاد پیدا کرنے کے لیے میاں یا بیوی میں ایک کا کم عمر ہونا ضروری ہے چودری کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا دونوں گاب شپ میں مصروف رہے وہ اپنی زندگی میں اس طرح خوش اور مگن تھا جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں جیسے کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان نہ گئی ہو مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ اللہ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ظلم اور گناہ ہونے کے باوجود اسے اپنے گناہ محسوس نہیں ہوتا یہی حال چودری جابر کے ساتھ بھی تھا نہ جانے کتنے گھروں کی زندگیوں کو اس نے عذاب بنا کر رکھا تھا کتنے ہی گھروں کی نوجوان لڑکیاں اس چودری کی وجہ سے بدنام ہوئی تھی اور ساری زندگی گھروں میں بیٹھی رہی کیونکہ کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا چودری جابر نے اپنے دوست کے ذمہ لگایا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کرنا جو غریب ہو اور شریف بھی ہو شریف اس لیے کہ اگر وہ چالاک اور مکار عورت ہوئی تو مجھ جیسے بڑے کے ساتھ وہ زندگی بسر نہیں کر پائے گی اور غریب ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی غربت سے آسائش کی زندگی میں قدم رکھے گی تو مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچے گی نہیں چودری جابر کا دوست ظہور کئی دنوں تک اپنے دوست کے لیے رشتہ تلاش کرتا رہا مگر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا زیادہ تر بیوہ عورتوں کے رشتے مل رہے تھے لیکن چودری بڑی عمر یا پھر بیوہ عورتوں سے شادی کے لیے رضا مند بلکل نہیں تھا وہ خود تو بڑا تھا لیکن شادی ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا آخر کار رشتہ تلاش کرتے کرتے ظہور ساتھ والے گاؤں کے ایک کمہار کے پاس جا پہنچا کمہار نہایت غریب شخص تھا مٹی کے برطن بیچ کر گزارہ کرتا تھا کمہار کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی غربت کے مارے کمہار نے جب چودری جابر کی حویلی اور اس کی جائدات دیکھی تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کو رضا مند ہو گیا جب کمہار کی بیٹی سکینہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے رشتے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں انہی مٹی کے برطنوں کے نیچے اپنے آپ کو دفن کر لوں گی لیکن اس شخص سے شادی نہیں کروں گی جب کمہار نے اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سنے تو اپنی بگڑی سر سے اتاری اور بیٹی کے قدموں پہ رکھ کر کہا کہ بیٹی میں تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میری بیٹی پر آسائش زندگی گزارے کسی چیز کی اسے کمی نہ ہو جس چیز کی بھی خواہش کرے تو اس کے سامنے حاضر ہو جائے میں نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال محنت میں گزارے لیکن پھر بھی اتنا نہ کما پایا کہ تمہارے لیے شادی کا ایک جوڑا بھی خرید سکوں اس مہنگائی کے دور میں ہم جیسے غریبوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے لہٰذا مجھے مایوس مت کرو اور میری بات مان لو سکینہ نے جب باپ کے موں سے یہ الفاظ سنے تو کہا ٹھیک ہے بابا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں یہ شادی کرنے کے لیے رضا مند ہوں سکینہ کے اس فیصلے پر اس کا باپ تو راضی ہو گیا لیکن ایک ایسا شخص جس نے سکینہ بے حد محبت کرتی تھی اور وہ بھی سکینہ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اس کا نام امار تھا اور جب اس کو سکینہ کے اس رشتے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی وہ ہسپتال میں موجود تھا جب سکینہ چوری چھپے اس سے ملنے گئی اور امار کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں تمہاری خاطر ہی اس بوڑے کو اپنے گلے کا ڈھول بنا رہی ہوں تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کر سکتی ہوں جب اببہ نے مجھے اس بوڑے سے شادی کرنے کے لئے مجبور کیا تو میرے دماغ میں ایک ترقیب ہے وہ یہ کہ کسی طرح بھی اس بوڑے کو ہمارے راستے سے ہٹا دوں گی پوری جہداد میرے نام ہو جائے گی پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے اسی طرح میرے باپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھی اپنی ایک خوشحال زندگی کا آغاز کریں گے اب تم خود ہی بتاؤ کہ ہم دونوں کے گھر کے حالات کیسے ہیں ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے جبکہ اکثر رات کو فاقہ کاٹ کر ہی سوتے ہیں امار نے جب اپنی محبوبہ کے یہ الفاظ سنے تو اس سے وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے وعدے سے مکروگی نہیں اور اس بوڑے کو اپنے راستے سے ہٹا کر مجھ سے ہی شادی کرو گی سکینہ نے امار سے یہ وعدہ کیا کہ شادی کے بعد میں تمہاری ہی رہوں گی اور اس بوڑے کو اپنے قریب تک نہیں بھٹکنے دوں گی چودری جابر سے اس لڑکی کی شادی تے ہوئی شادی کے بعد سکینہ نے ایک حکیم کو کچھ زیورات دیئے اور کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ میرا شہر ایک یا دو ماہ تک میرے قریب نہ آسکے حکیم نے سکینہ سے کہا کہ یہ تو آسان ہے تم خراب طبیعت کا بہانہ کرنا اس کے بعد آگے میں خود سنبھال لوں گا شادی کی پہلی راتی سکینہ نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے اس کی سانس رک چکی ہے اور اسے پسینہ آیا ہے چودری حکیم کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا تو حکیم نے کہا کہ سکینہ کو ایک پر اسرار سی بیماری ہے یہ ایک چھوٹی بیماری ہے اگر کوئی شخص اس کو چھوے گا تو اسے بھی یہ بیماری لاحق ہو جائے میں آپ کی بیوی کو کچھ عدویات دے رہا ہوں ایک مہینے تک آپ نے اپنی بیوی کو یہ دوائی کھلانی ہے اور اس کے قریب بلکل نہیں جانا اس کے علاوہ آپ کی بیوی کو دن میں کم از کم ایک گھنٹے تک چلنا ہوگا پیدل تاکہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے چودری جابر نے حکیم کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہ گیا اور سکینہ نے بھی چال چلتے ہوئے اپنے شہر سے کہا کہ یہاں سے نہر کا فاصلہ تقریباً ایک گھنٹے تک ہے گاؤں کی باقی عورتیں وہاں سے پانی بھرنے جاتی ہیں میں بھی اس کے ساتھ چلی جایا کروں گی تاکہ پیدل سفر کر سکوں چودری نے اپنی بیوی کو اس بات کی اجازت دے دی سکینہ سر پر مٹکہ لیے یہاں سے دور نہر کی طرف روزانہ پانی بھرنے کے بہانے جاتی اور چودری کا پالتو کتہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا چودری نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کتے کو اپنے سے الگ مت کرنا یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہی ہے نہر کے کنارے پہنچ کر وہ امار سے ملتی جبکہ کتہ نہر کے کنارے بیٹھا اپنی مالکن اور اس شخص کو دیکھتا رہتا شروع شروع میں کتے نے اجنبی کو جان کر بھوکنا شروع کیا لیکن سکینہ کے منع کرنے پر کتہ خاموش ہو جاتا اسی طرح کئی دنوں تک سکینہ اپنے محبوب کے ساتھ ملتی رہتی اور دونوں مل کر یہ منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح چودری کو ختم کیا جا سکے اور اپنے راستے سے ہٹایا جا سکے ایک دفعہ تیز بارش میں سکینہ نہر کے کنارے نہ جا سکی امار سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی محبوبہ سے ملنے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا وہ ابھی گلی میں ہی تھا کہ کتے کا شور بلند ہوا چودری نے دیکھا کہ دروازے کے پاس کتے نے امار کو دبوچ رکھا ہے چودری نے لڑکے کو کتے سے الگ کیا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی مار دوں گا امار نے چودری سے کہا کہ میں ایک راہگیر ہوں تیز بارش میں ٹھکانے کی تلاش میں اس بستی کی طرف آیا تھا اور کتے نے مجھ پر حملہ کیا چودری نے امار کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرا کتہ کسی راہگیر پر نہیں بھونگتا یہ کسی مشکوک شخص پر ہی بھونگتا ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو چودری نے اپنے آدمیوں سے اور آج اس سے ملنے کے لیے ادھر آیا تھا چودری نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس کو یہاں پکڑ کر رکھو میں ابھی گھر جا کر اس کی خبر لیتا ہوں وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سکینہ نے اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ چودری موقع پر ہی مر کیا پھر بھاگتی ہوئی ان آدمیوں کے پاس آئی اور کہا کہ تمہارے صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں چودری کے ملازم گھر میں آئے تو سکینہ امار کے ساتھ بھاگ گئی دونوں اس بستی سے بہت دور چلے گئے ہیں جبکہ چودری کے مرنے کے بعد اس کی جائداد ان کے خادموں اور نوکروں نے ہی سنبھال لی چودری کے انجام پر تمام لوگوں نے عبرت حاصل کی غلط کاری کے نتیجے میں سب سے پہلے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیا پھر اپنی وفادار نیک بیوی کو بھی کھو دیا تھا اس کے بعد دوسری شادی کی تو دوسری بیوی کے ہاتھوں مارا کیا اور مرنے کے بعد اپنی جائداد کو بھی لا وارث چھوڑ کیا چودری اس دنیاوی زندگی سے تو آزاد ہو کیا مگر جو اس نے بیوہ عورت کے ساتھ کیا تھا تو اس بیوہ عورت کی بددوائیں آخرت میں بھی شاید چودری کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی ویڈیو پسند دیئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ